فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترکے دنیا ترکے دنیا وہ نہیں ترکے دنیا سے مراد دنیا کی لذتوں سے دنیا کی آسائشوں سے ان سے آدمی اپنے آپ کو پیچھے ہٹائے ان کو چھوڑے ان کو ترک کرے تاکہ اپنا وقت اپنا مال اپنی صلاحیتیں صرف کر سکے کس کام کے لیے اب اس کے لیے دیکھئے آیت آیت نمبر پچیس ہے یہ سورہ حدید کی لقد ارسلنا رسولنا بالبینات ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح چیزوں کے ساتھ بینات بینات وہ شئے جو از خود ظاہر ہو آفتاب آمد دلیل آفتاب جب سورج طلوع ہو گیا وہ خود اپنے وجود پر دلیل ہے اس کے لیے کسی اور اضافی دلیل کی ضرورت نہیں کہ سورج موجود ہے وہ تو ہے سب کو نظر آ رہا ہے تو بینات سے مراد موجزے بھی ہے اور وہ تعلیم جو ہے بنیادی دین کی جو فطرت انسانی کی جانی پہچانی ہوئی شئے ہیں دونوں پر اس کا اطلاق ہو جائے گا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا ماہم الكتاب والمیزان اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری میزان اتاری یہ سب کچھ کس لیے کیا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتُ تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں یہ ہے سول اوبجیکٹیو یہ نہیں بزماری کتاب پڑھ لیا کریں خط میں قرآن ہو گیا اللہ اللہ دعا بانگ لی چھٹی قائم کرو اس کو ممیزانِ عدل نصب کرو ہر ایک کو وہی دل کر بلے جو اس کا حق ہے اور ہر ایک سے وہ لیا جائے جو اس کے ذمہ واجب ہے اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں شریعت اور دین اور نماز اور روضہ اور حج کوئی حیثیت ان کی نہیں اچھی طرح سن لیجئے میری بات قرآن مجید میں کہلوایا گیا حضور سے قول یا اہل القتاب لستم علا شئین حتی تقیموا توراة والانجیل وما انزلہ دیکم ربکو اے نبی ان سے کہہ دیجئے اے کتاب والا تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہماری نگاہوں میں تمہارا کوئی مقام ہی نہیں جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے توراة کو اور انجیل کو اور جو کچھ کے نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے قائم کرو پھر آؤ ہم سے بات کرو ہم سے دعا کرو ورنہ دفع ہو جاؤ nothing doing they don't care for you لستم علا شئین حتی تقیموا توراة والانجیل وما انزلہ الیکم ربکو اب قانون خداوندی تو بدلتا نہیں ہے نا فرم پرسن ٹو پرسن نا فرم نیشن ٹو نیشن نا فرم امہ ٹو امہ اٹل ہے ولن تجدر سنت اللہ تبدیلا ولن تجدر سنت اللہ تحویلا سنت اللہ تو ایک ہے اب اس آیت کو ذرا پڑھئے قول یا اہل القرآن لستم علا شئین حتی تقیم القرآن وما انزلہ الیکم ربکو کہہ دو اے محمد اے قرآن والوں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے سامنے جب تک کہ تم قرآن کو قائم نہیں کرتے پڑھ لو اور اس کے قرآن کے مقابل ملقن کرا لو اور سونے کے تاروں سے اسے لکھ لو اور اس کو جو چاہو کر لو کوئی حیثیت نہیں ہے قائم کرو اس قرآن کو اس کے نظام کو اس کے قانون کو جو حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا پہلا ختمہ جو دیا ہے آپ نے بیعت خلافت کے بعد تم میں ہر قوی میرے نزدیک ضعیف ہوگا جب تک کہ اسے حق وصول نہ کر لو اور ہر ضعیف قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلانا دوں سورہ شورہ میں حضور سے کہلوایا گیا قل وَهُمِرْتُ لِعَادِلَ بَيْنَكُمْ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے ماں بیر عدل قائل کروں میں وعیز بن کر نہیں آئے میں مدبت کے بھکشو بنانے کے لیے نہیں آیا تمہیں ہاں انقلابی عمل میں ایک مرحلہ آتا ہے مدبت کے بھکشو بننا پڑتا ہے کچھ عرصے کے لیے تیاری کا مرحلہ وہ میں ابھی بعد میں ذرا بیان کر دوں گا لیکن مستقل نہیں ہے یہ مدبت کے بھکشو یہ بدباش جس طرح چاہیں کھل کھیلیں ظالم جس طرح چاہیں لوگوں پر ظلم کرتے رہیں تشدد اور جبر کا جس طرح سے چاہیں معاملہ کریں استحصالی نظام جس طرح ہوتا ہے چلتا رہے شاہ وَلِيُلَّا دِهِلْوِي رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں انسانوں کی عظیم اکثریت دھوڑ ڈنگر بن جائے صبح سے لے کے شام تک کمر توڑ دینے والی مشقت کے بعد بمشکل دو وقت کی روٹی ملتی ہو خیال اسے اللہ کا آئے گا کبھی اللہ سے لو لگا سکے گا دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا تو اس سے بھی دل فریب ہیں غم روز گار کے اس لئے حضور نے فرمایا قاد الفقر والیقونہ کفرہ یہ فقر جو ہے یہ تو انسان کو کفر تک پہنچا جاتا ہے عدل قائم کرو تو دیکھئے یہ آیت انتہائی گمبھیر آیت قرآن مجید کی صورہ حدیث کے اسلام علیکم اگر آپ نے میچے ہوتے ہوتے ہیں آپ کوی نہیں کیا نہیں کری کریں گے اور می også کریں گے کریں گے تو درستة خوران کو پیشونے کریں جب آپ کو ملتی پیشونے کنیکشت کو درست کرتری خوران کی جمعات ہے کرسکر احمد موسیقی